عمل ختم ہوتا جا رہا ہے بحث وہاں سے بڑھتے جا رہا ہے کسی بھی نوجوان سے کوئی بات کروں آپ کو کہے گا یہ کیوں حدیث میں تو یہ ہے حدیث کا ریفرنس تو یہ ہے فلان آیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے بھئی تم نماز پڑھو یار نماز میں ہاتھ یہاں باندھو بھئی کہیں بھی باندھو نماز تو پڑھو وہ نماز نہیں پڑھے گا نہ یہاں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھے گا نہ یہاں تک ہاتھ اٹھا کے پڑھے گا نہ یہاں باندھے گا نہ یہاں باندھے گا بحث آپ سے کرے گا یہ دین ہے یا بے دینی ہے بحث آپ کو دس دلائل دے دے گا کہ ہاتھ یہاں باندھنے یا یہاں باندھنے آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے آپ اس کو کہیں آپ نماز پڑھتے ہیں خجر کی اللہ قیامت کے دن ہمیں ان بحث مبایسوں سے بخشے گا کہ تم نے رفیہ دین پر دس دلیلیں دی تھی مولویوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں ڈیمج ہو رہی ہیں فلاں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے مولوی صاحب آج بھی جو بول رہا ہے نا وہ آپ کی آخرت بچانے کے لیے سمجھا رہا ہے یہ بیان کرنا یہ مغز خوری کرنا ایک ایک بات کو اتنی ڈیٹیل سٹیڈی کر کے اس کو لوگوں کو سمجھانا بدلے میں ملتا کیا ہے جزا کرنا تو پیسے کے لیے تو نہیں کر رہا نا کوئی مولوی صاحب کوئی تو مقصد ہوگا کونسی دکان دکان کھول نہیں ہوتی تو باہر بھی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے کچھ تو ملتا اس کو جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ کسی کی دکانیں بند ہو رہی ہیں اصل میں وہ اپنی نئی دکان کھول کے بیٹھاوا وہ کہہ رہا ہے کہ میری دکان سے بھی سوگا خرید ہے